اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈرسیہ بیل جوید حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل ہمیں بیتر کی میڈیسن انفارمیشن میں امید ہے بالکل ٹک ٹاک اور اللہ کے کرم میں ہوں گے آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن لیں گے اس کا نام ہے ٹوبیکم آج ہم جانے یہ ٹوبیکم میڈیسن کہاں سے میک ہوتی ہے اس کا عمومی علامت کون سی ہے اس کی خصوصی علامت کون سی ہے یہ کس کس میڈیسن کے ساتھ معاون میڈیسن ہے یہ کس کس میڈیسن کے ساتھ دی جا سکتی ہے کس میں نہیں دی جا سکتی ہے اس کے فوائد کیا ہیں اس کے رقصانات کیا ہیں اس میڈیسن کا جو مریض ہے اس میں کمی کب ہوتی ہے زیادتی کب ہوتی ہے مطلب آج ہم اس پوری میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن لیں گے تو چلتے ہیں میڈیسن کی طرف جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سپرائب نہیں کیا وہ سپرائب کر لیں اس میڈیسن کے سب سے پہلی علامت ہے اس میں تھنڈا پسینہ مطلب انشان کی نظر م toiہی تاخدیت کرے Home لیکن اس مریض کو جب بھی پسینہ آئے گا تو تنڈا پسینہ آئے گا اور تو اس مریض کے جلد کے اوپر پسینہ آگا اس کا لیول جو ہے اس کی جلد کے درجات سے کام ہوگا اور وہ تھنڈا محسوس ہوگا اس کے بسامات میں اس کو تھنڈا محسوس ہوگا اس مریض کے سب سے پہلی اور سب سے اہم نشانی ہوتی ہے کہ اس مریض کا پسینہ ہمیشہ تھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد اس مریض کے لیے دوسری نشانی ہے پہلی نشانی پسینے کی ہوگی دوسری نشانی ہے کہ اس مریض کو چکر آتے ہیں اور چکر اس طرح کے آتے ہیں کہ چکر کے بعد جب سر گھوم کے ہٹتا ہے چکر آنے کے بعد اس میں جسم میں مردہ بندے کے جیسا پیلا پانا جاتا ہے مطلب کیا؟ یہ مطلب انسان کو چکر آیا چکر آنے کے بعد اس کے آنکھوں سامنے دیرہ آگیا یا وہ گرنے رہا تھا زمین گھوم گئی یا زمین بیتی بھی خصوص ہوئی چکر آنے کی جو علامت ہوتی ہیں کچھ کو آنکھیں بند کرنے سے چکر آتے ہیں کچھ کو آنکھیں کھولنے سے چکر آتے ہیں کچھ انسانوں کے چکر اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جب آنکھوں کو نیوہ کرتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زمین جو ہے ڈول رہی ہے ایک طرف کو جا رہی ہے لیکن کچھ لوگوں کے چکر اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آنکھیں کھولی ہوئی ہیں تو آنکھوں کے سامنے دیرہ آئے ہیں کمزوری فیل ہو رہی ہے جسم گرتا وہ محسوس ہوتا ہے کچھ لوگ چکر میں گرنا شروع جاتے ہیں تو اس بندے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو جب بھی چکر آئے گا اس چکر کے بعد اس بندے کا جو جسم کا کلر ہے وہ انتہا زرد پیلا ہو جائے گا مطلب انتہا پلاہر جیسے مردہ بندہ خون جم جانے کے بعد پیلا ہو جاتا ہے مطلب انسان خون رواد وہاں ہے تو انسان کا جسم جو ہے لالی یا ایک سرکی ٹائر پیاں سمجھ لو کہ اس طرح جسم کا جو رنگت ہے قدمی رنگت ہو گئی اس میں ہوتا ہے لیکن جب انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کا جو رنگت ہوتی ہے وہ کون بند ہونے کی وجہ سے ییلو یا مردہ یا پیلا ٹائپ ہو جاتی ہے جیسے ہم کسی انگلی کو بند کر رہتے ہیں اس کے ساتھ رکڑ کے ساتھ تو آپ نے دیکھو کہ پہلے یہ رینڈ ہوتی ہے رینڈ ہونے کے بعد یہ بلیک سے ہونے کی رہتی ہے جب پر کون جمع ہو اگر اسی طرح اس ایڈیا کو ہم بند کر دیں گے تو یہ جو ایڈیا ہے اس میں خون کے سرکلیشن نہیں ہو رہی ہے یا خون نہیں آ رہا ہے وہ پیلا ہو جائے گا وہ پیلا ہو جائے گا تو مردے جیسی پلاہت اس بندے کے فیس پر آتی ہے جب اس بندے کو ہونٹنگ ہوتی ہے جب اس بندے کو چکر آتا ہے جب اس بندے کو چکر آنے کے بعد اس کا اس طرح کھارت ہو جاتی ہے اس بندے کو چکر آنکھیں کھولنے پر آتا ہے مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چکر کی کئی قسمیں ہیں چکر آنکھیں بند کرنے پر آتے ہیں چکر آنکھیں کھولنے پر آتے ہیں چکر کمزوری سے آتے ہیں چکر بونٹنگ کے بعد آتے ہیں چکر دریا میں سوری سمونٹر میں سفر کرنے سے ڈریلنگ سے چکر آتے ہیں چکر کوئی بھی چکر کے بڑی وجوہت ہوئے سکتی ہیں جیسے آنکھیں کھوٹنے کے بارے باڑتے ہیں، ایک آنکھیں بند ہیں، چکر چکر نہیں آرہے ہیں، مکرانا آنکھیں ریلیکس ہے جیسے آنکھیں کھولتا ہے اس کو چکرانا شروع ہوجاتے ہیں اس کے بعد برمی کاوکپرہ تھنڈے پسینے کے ساتھ مطلب جیسے انسان کو مطلی ہوتی ہے باؤنٹنگ ہوتی ہے کہہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا پورا جسم جو ہوتا ہے وہ سینے میں شراب ہول ہو جاتا ہے تھنڈے پسینے میں اس کے مسامہ سارے تھنڈے پسینے میں آئیتے ہیں اور جیسے ہرکت کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کو مطلب حرکت کرے گا پھر بھی مسئلہ بنے گا وہ باؤنٹنگ کرے گا اس کے بعد جو اس کو چکر آئیں گے وہ چکر کے بعد اس کا رنگ پیلا ہو جائے گا ٹوٹل کمزور بندوں کی نشانیاں جیسے ایک بہت بندہ کمزور ہے جس میں فون کی کمی ہے جس طرح وہ پیلا ہوتا ہے بلکل پیلا پھٹک اس کا رنگ ہوتا ہے سیم اس میں بھی ساری کمزوری کی نشانیاں ہوتی ہیں جیسے پہلے گونٹنگ آئی ٹھیک ہے اس کے بعد چکر رنگ کے کھولنے پر چکر آئے پھر چکر کے بعد رنگ پیلا ہو گیا ٹوٹل یہ وہی چیزیں ہیں جیسے جو ایک کمزور انسان کی نشانیاں ہوتی ہیں ٹھنڈا پسینہ بھی کمزوری کی علامت ہوتی ہے کیونکہ جسم کا درجہ حرارت آپ ہو جاتا ہے جس میں ایسے جو پسینہ باہر نکلتا ہے باہر کی ہوا کے ساتھ ٹھنڈے کے ساتھ اللہ کی جسم کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ٹھنڈا آ رہا ہے بیسیکلی جسم کا درجہ حرارت ہوتا ہے جسم ہمارا ٹھرٹی فور سینٹی گریل پر عمل کارنا ہوتا ہے اس سے زیادہ باہر مسئلہ بنتا ہے ٹھنڈ ہوتی ہے تو ہماری جسم کو ٹھنڈ نہیں چلو جاتی ہے کیونکہ باہر اگر ٹھرٹی فور سے نیچے گرنا شروع ہو گیا درجہ حرارت تو ہمیں ٹھنڈ محسوس ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ٹھرٹی فور سے اوپر چلا گیا درجہ حرارت جیسے گرمیوں میں جاتا ہے تو ہمیں گرمی لگی محسوس ہو جاتی ہے مطلب ہمارا لیول جسم کا ہوتا ہے وہ ہی رسٹیل ہے نائٹی ایٹ فارونہائٹ پہ اور تھلٹی فور سینٹی بیگڑ پہ جب ہم مطلب ہم تلٹی سینٹی بیگڑ سے ہمارا جسم اوپر جاتا ہے جسم کی تپش جسم میں آ جاتی ہے اور پسینا ہمیں ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے مطلب اس کو اس وقت ٹمپریچر کی قیعہ فیت ہوتی ہے اسی طرح جب ہمیں باہر سردی ہے باہر ہمارا درجہ گر گیا ہے اور ہمارا درجہ اوپر زیادہ ہے تو ہمیں سردی محسوس ہوگی کپکاہت محسوس ہوگی تو ہم اس کو بچنے کے لئے کپڑے استعمال کرتے ہیں مرد جہاد پورا کرنے کے لئے سیم اسی طرح اس بندے کا جو مطلب لیول ہے وہ پسینا تھنڈے لیول ہے پہلے تھنڈا پسینا آئے گا پھر اس کو وانٹنگ ہوگی ٹھیک ہے کہہ ہوگی اس کے بعد اس کو کہہ آنے کے بعد اس کو چکر آئیں گے چکر آنے کے بعد اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو جائے گا یہ اس کے شرعے ہیں بحری جہاز میں یہ بندہ جب ہے بحری جہاز میں اس بندے کو اس کی علامت میں کمی کب ہوگی جب یہ پھولی ہوا میں باہر کے تختے پہ آئے گا مطلب یہ بحری جہاز کے اندر ہے جو بحری جہاز کے امارتیں ہوتی ہیں اندر ہے جو پانی کی بلائی امارتیں وہاں پہ ہے تو اس کو انتہا شدت اختیار کر جائے گا انتہا زیادہ اس کو وانٹنگ آئے گی انتہا زیادہ اس کو کہہ آئیں گے چکر آئے گی مکلی ہوگی رنگ پیلا ہو جائے گا نکاہت ہو جائے گی گرنے لگ جائے گا لیکن جیسے آپ اس کو کھلی فضاء میں لے آئیں گے اس کے بعد اس میں کمی محسوس ہونے شروع ہو جائے گی مطلب اس کی جو حرکت ہے اس میں کمی فیل ہوگی یہ بھی اس کی ایک نشان اس کی اگلی نشانی ہے نام میتا میں کمزوری ہونا اور کلیجہ ڈوبتا ہوا محسوس ہونا مطلب مطلب کیا کہ ہم نے کچھ کھانا پانی پیا ہے تو ہمیں میتا جو ہے نام ہے تو اس میں اس کو کمزوری فیل ہوگی اس کے بعد اس کا کلیجہ ڈوبتا ہوا جیسے بندہ ڈرتا ہے تو ڈرنے کے بعد جو ڈھڑکتا ہے دیوئی یا ایک ڈھر فیل ہوتا ہے وہ کلیجہ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے یہ اسی پہلی نشانی کے ساتھ جا کے مل رہی ہے انسان کو تھنڈا افسی نکاب ہوتا ہے جب انسان ڈر رہا ہوتا ہے جب انسان کی کیفیت اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ وہ جسم جو اپنے فاصل مادے نکالنا شروع کر دیتا ہے انسان کو جسم کی ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے تو وہ کب ہوتا ہے جب انسان ڈرتا ہے ٹھیک ہے؟ تو ڈرتا کب ہے؟ جب کلیجہ ڈوبتا ہے مطلب کیا؟ کہ جب کلیجہ ڈوبے گا ڈوبتا ہوا محسوس ہوگا اس کو ڈر لگے گا اس ڈر کی کیفیت میں اس کا جو ہے وہ جسم اس کا پسینہ نکالے گا وہ پسینہ ٹھنڈا behö soon ہوگا اس سے پر اس کو کہہ ہوگی پوری علامت ایک چین کی صورت میں حو़ا ہوتی ہے پوری چین کی صورت میں اس کی علامت ہوتی ہے بعض لوگوں کی میڈسم کی علامت ہوتی ہے اس کو کہہ آتی ہے اس کو بانٹن بہت ہوتی ہے اس کو سارا موچن لگے ہوئے یہ وو مطلب کہ چین بھی ہوتی ہے ایک چین کی صورت ہے چین جیسی صورت سے محبے بھی ہے میں نے اب بھی بتایا آپ کو کہ سب سے پہلے لگے گا کلیجہ جو ہے اور دورتا محسوس ہوگا اس سے تھنڈا پسینہ آئے گا تھنڈے پسینہ آئے گا آنے کے بعد کیا اور مطلی کی کنڈیشن ہوگی اس کے بعد الٹی آ جائے گی اٹھانے کے بعد کمزوری ہو جائے گی کمزوری سے چکر آئیں گے اور پھر چکر آنے کے بعد راگ پیلا ہو جائے گا کمزوری کمزوری فیل ہوئی جنوے جائے گی یہ اس کی پورا چین ورد کا ایک لیول ہوتا ہے اس کے بعد اس کی آگر جو اگلی نشانی ہے اس میں بچہ اپنا پیٹ ننگا رکھتا ہے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ سردیاں ہیں ہم لوگ رضائیاں لے کے لیٹے ہوئے ہیں لیکن بچہ باہر لیٹا ہوئے ہیں اس کی دو تین وجہات ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو مطلب بچہ ہے ہم بچوں کو کپڑے جلوا کے سنا دیتے ہیں کہ کپڑے ڈالے ہو اس کو سردی نہیں لگے گی اس کو کپڑوں کے پر باند دیتے ہیں کپڑے زیادہ پینا دیتے ہیں اس کو اس سے گرمی دیتی ہے اوپر سے رضائی دیتے ہیں تو رضائی نکال دیتا ہے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے دوسری وجہ سے زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے اس کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے ایک عام نارمی انسان سے بچے کا درجہ ترزید سے اب ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے مطلب بچہ وہ عموماً نائنٹی نائن یا نائنٹی ایٹسے اوپر ہوتا ہے جبکہ جو ایک نار میں حسان ہے بچے کا لیول اوپر ہوتا ہے اور اس کو حساسیت کی حص بھی زیادہ ہوتی ہے ایک مرد ہے ایک عورت ہے اس میں حساسیت کی حص جو ہے مطلب وہ جیسے ہی کمزوری فیل کرے گا تو اس کو اس میں کم فیل ہوگا جو کہ بچہ اگر کمزور ہوتا ہے تو بہت جلدی کمزور ہو جاتا ہے بچہ اگر بڑھنے لگتا ہے تو بہت جلدی پڑ جاتا ہے بچے کو سردی لگتی ہے تو ایک دم سے لگتی ہے بچے کو گرمی لگتی تو ایک دم سے لگتی ہے مطلب اس میں برداشت کا لیول اس میں حساسیت کا لیول عام انچان سے زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے بچے کو جب گرمی لگتی وہ باہر ہوتا ہے لیکن اس مریض کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنا پیڑ جو ہوتا ہے بیلی جو ہوتی ہے اس سے اپنا کپڑا اٹھا کر رکھتا ہے اس کو کپڑا اس کو الجن محسوس ہوتی ہے جیسے خارش ہو رہی ہو جیسے اس کو ٹھپکا ہوا ہو جیسے اس کو لگایا ہوا ہو جیسے مطلب یہ سمجھیں کہ جیسے بچے کو الجن مطلب اس میں فیل ہو رہی ہے یہ بچے کو اس کے پیٹ میں جیسے جلوم محسوس ہوتی ہے وہ اپنا کپڑا اتار کرتا ہے اس کے بعد بال مریض کو ابکائیاں آتی ہیں مطلب کیا کی کنڈیشن ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے ابکائیاں آتی ہیں باہر پر مطلی آتی ہیں الٹیانے کی کوشش کرتی ہے سمندری سفر کے لئے اس میں ابکائیاں آتی ہیں بس کے سفر کے لئے جن کو بس میں سے ابکائیاں آتی ہیں بعض کو ایسی میں سے آتی ہیں بعض کو بہلہی جعاز میں آتی ہیں ہر بندے کے اپنا اپنا لیول ہے جس کو بھی جس جگہ سے اریکشن ہے ابکائیاں آتی ہیں اس کو اس جگہ پر یہ مریض خاص طور پر اعمال ہے اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ اپنے ہمکو بدقسمت سمجھتا ہے نقاحت میں مایوس نسیان طبیعت میں کنات آنکھوں کھولنے سے چکر ملوم ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے ڈوبا ہوا ہے جیسے گرا ہوا ہے جیسے مطلب اس کا جیسے زندگی سے موازنہ ختم ہوا پڑا ہے وہ مایوس کون انسان ہے پریشان انسان ہے تھکا ہوا انسان ہے اس کا ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ گرا ہوا انسان ہے وہ آنکھیں کھولتا ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں اس سوچتا رہتا ہے لیکن وہ اس کرنیشن سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ زندگی سے مایوس ہوا پڑا ہوتا ہے اپنے ہم کو بدقسمت کرتا ہے کہ بہت بدقسمت سب کچھ میرے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے جو برا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے وہ مایوس ہو رہتا ہے یہ بھی اس کے ایک نشانیوں میں نشانی ہے اس کے سر میں یکا یک درد محسوس ہوتا ہے کیونکہ درد ہے جو ایک نارمل نبی میں آتا ہے درد ہونا شروع ہوا ہے وہ 10 پانچ دس منٹ زیادہ ہو گیا اس کے بعد اپنے گھوری کھاریاں ٹھیک ہو گیا لیکن ایک بندہ ہے اس کو درد نہیں ہے وہ بالکل پارفیکٹ ہے تو ایک دم سے اس کو درد فیل ہو جائے گا ایک دم سے درد آنا شروع ہو جائے گا انتہات درد انتہات درد شروع ہو جائے گا اس کو پسینے آنے شروع ہو جائیں گے کہ درمیانی جو ایریا ہے حلق اور ناک کا درمیانی ایریا ہے وہاں پہ راستے میں بھرم ہو جائے گا مطلب سانس لینے میں تکلیف مطلب کھانا کھانے سے تکلیف پانی پینے ایسے کرتا ہے تکلیف اس کو اس طرح تکلیف فیل ہو جاتی ہے اس کے آگے بھرم آ جاتا ہے یہاں پہ ناک اور گلہ جو جہاں پہ ملتا ہے آکے اس کی ناری ملتی ہے وہاں پہ بھرم آ جاتا ہے وہ جب بھی مطلب کھانا پیتا ہے یا سانس رو ہوتی لیتا ہے اس کو اس نے درد محسوس ہوتی ہے ہم گلے پڑھنا بھی کہہ رہتے ہیں صوبہ ٹائم کھانسی ہوتی ہے ایک دم سے ایسی بلگمی کھانسی جس سے وہ مطلب سب کچھ باہر نکال دے گا اس کا شدید کھانسی سے بردک ہوتی ہے یہ بھی اسی کی نشانی ہے اس کے لئے متواتر مطلی جیسے میں نے اپرکت آیا کیوب گائیاں آتی رہتی ہیں اس بندے کو متواتر مطلی رہتی ہے متواتر کہہ رہتی ہے اسے پریگمنٹ اوڑتوں کو کہہ ہوتی ہے بار بار اس طرح اس مریض کے بھی بار بار کہہ کی علامت ہوتی ہے بار بار کہہ اس کو آنی شروع ہوتی ہے اور اس کو آنی شروع ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو جیسے ہارٹ کے مریض کی میڈیسن مطلب علامت ہوتی ہے نا یا گیس کے مریض کی علامت ہوتی ہے اس کی بھی بیسی ہوتی ہے لیفٹ طرف سے درد ہوتا ہے جو بازو میں جاتا ہے تیٹے جیسے ہارٹ کا درد ہوتا ہے اس کے لئے پاس سانس دیتا ہے ایسے تو ایک کھنچ پڑتی ہے ایک پھول کھنچ پڑتی ہے یہ بھی اس کا مسئلہ ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پر لیٹا ہے لیٹا نہیں جا رہا ہے درد ہو رہا ہے کربت لیتا ہے درد ہوتا ہے یہ بھی اس کی علامت میں آئیتا ہے مطلب ہارٹ کی جو علامت ہیں اس مریض کی وہ والی میڈسن علامت بھی ہوتی ہے بائیں بازو کا درد ہونا ہارٹ میں سے درد نکلنا بائیں بازو کے سارے درد آنا گلیوں تک درد آنا مطلب اس کے بعد سانس کھینچ کے لینا پوری کھینچ پڑھنا پورے لیفٹ ایریا میں کھینچ پڑھنا جیسے یہاں سے کھینچ رہا ہے بیک سے بھی درد ہونا یہ بھی اس کے درد کی علامت میں ہوتا ہے اس کے علاوہ اس بندے کو قبض ہوتی ہے مقد مفلوج ہوتا ہے خروج مشکل ہو جاتا ہے مطلب کہ یکا یک پتلہ اور سال بھی شروع ہو سکتا ہے کہ یا تو قبض ہو جائے گی اور وہ مطلب خروج نہیں کر پائے گا یا اس کو پتلہ سال اور مطلی کہہ کی طرح اس کو موشن بھی سٹارٹ ہو جائیں گے درد گرزہ شروع ہو جائے گا پیشاہ کی نالی میں درد شروع ہو جائے گا مطلب کوئی بھی یک و یک درد اس کو اسٹارٹ ہو سکتا ہے سر میں درد شروع سٹارٹ ہو گیا غرزہ میں درد سٹارٹ ہو گئا مسال میں میں درد سٹارٹ ہو گیا پیشاہ کی نالی میں درد سٹارٹ ہو گیا اپیش được کار دیا ٹھیک ہو گیا دل میں درد سٹارٹ ہو گیا جیسے گیس کا درد سٹارٹ حتی ہے گیس اور بائن باظروں میں درد ہیلا گیا اس کی کیوندیشن میں کچھ بھی درد اس کو پیل ہو سکتا ہے بائن طرف قرورت لینے سے جیسے میں نے بتایا کہ بائیں طرف کروٹ نہیں لے سکتا ہے کروٹ لے کے لیے ٹیگا بائیں طرف تو اس کو درد فیل ہوگا وہ صرف درد فیل ہونے کے ساتھ ساتھ کی نبز بھی کمزور ہو جائے گی اس کا سانس لینے کا لیول کمزور ہو جائے گا وہ دم سے یکا جاک اٹھ کے بیٹھ جائے گا نیت ختم ہو جائے گی رائٹ اینڈ کروٹ لے گا تو پھر اس کو سکون ہوگا اور سوڑی جبا سوئے گا مطلب یہ ہے کہ سوتے ہوئے بھی اگر وہ لیکٹ اپ کروٹ لے گا تو اس کو ویسی ہی علامت فیل ہوں گی جیسے ہارٹ کے مریض کی فیل ہوتی ہے لیکن یہ ہارٹ کا مریض نہیں ہوتا ہے بسکلی یہ گیس کا اور میدے کے ایشو کا مسئلہ بنتا ہے جو اس کے اندر دھر کی وجہ سے فیل ہونا شروع ہوتا ہے اس مریض کی اگلی نشانی ہے کہ اس مریض کے ہاتھ اور پاؤں تھنڈے رہے ہیں مطلب سردی ہیں بات لوگوں پہاں ھٹھنڈے ہوتے ہیں بات کے پاؤں تھنڈے ہوتے ہیں بات کے نہیں ہوتے ہیں اس میں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہیں گے چاہے وہ ایرزائی میں رکھ لے آگ کے آگے کر لے آگ کر سیکھنے کے بعد گرم ہوئے ہیں تھوڑی طور پاں ہوتے ہو جائیں گے پاؤں اپنے ایرزائی کے اندر رکھے ہوئے ہیں صبح تک وہ دوبارہ ٹھنڈے ہیں مطلب پاؤں وہ ٹھنڈے رہتے ہیں اس کے بعد اس کے عذاب میں لرزش ہوتی ہے مطلب یہ کہ ہاتھ ہے یہ سیدھا ہاتھ ہے اس کا ہاتھ ایسے ہلکا 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 لرزش کرتا رہتا ہے تھنڈا ہوتا ہے لرزش کرتا ہے پاؤں تھنڈے ہوتے ہیں لرزش کرتے ہیں نہ کہہ آپ کہہ تھنڈا رہے گا جسم تھنڈا رہے گا اور اس کو آہستہ اس میں ہر کیلکی لرزش ہوگی یہ بھی اسی کی نشانیوں میں نشانی ہے سکتا یا فالج مطلب انسان کے اسے پر سکتا چاہ گیا ہے یا فالج چاہ گیا ہے اس کے بعد نیند نہیں آتی سر درد رہتا ہے جن چاہتا رہتا ہے سر پیستا رہتا ہے یا اس کے بعد تھنڈا پسینہ آتا ہے گبراہت ہوتی ہے اس کے لئے بھی یہ میڈیسن آپ اس کو دے کے سکون دے سکتے ہیں اب آیتے ہیں اس میڈیسن کی زیادتی کی طرف یا کمی کی طرف یا اس میڈیسن میں زیادتی کب ہوتی ہے اور کمی کب ہوتی ہے تو اس میڈسل میں جو زیادتی ہے وہ آنکھیں کھولنے سے جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آنکھیں کھولنے سے چکر آتے ہیں کمزوری فیل ہوتی ہے تو ایسے ہی اس بندنے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو یہ سکون میں ہے لیکن آنکھیں کھولی ہیں تو اس کی شدت میں زیادتی ہی ہو جائے گی شام کے وقت زیادتی ہوگی انتہائی گرمی میں گرمیوں کا موسم ہے انتہائی گرمی ہے تو پھر بھی اس کو زیادتی ہوگی انتہائی سردی میں اس کے زیادتی ہوگی کمی کونسی ہوتی ہے اس کی کمی ہوتی ہے کپڑے اتار دینا کھولی ہوا میں آ جانا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ بیری جہاز میں آئے آپ کو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے آپ تازہ ہوا میں اوپر والے ہیلے پہ تازہ ہوا میں آ جانے تو کمی فیل ہوگی مطلب تازہ ہوا میں اور کپڑوں کو اتار دینے میں اس میں کمی فیل ہوتی ہے ٹکراؤ کس میڈیسن کے ساتھ ہے ہم کس میڈیسن میںڈیسن Industrial از کیا ہے ہم کس مت día سکتے ہیں اب ماون میڈیسن میں کون کون سی ہیں یہ جان لیتے ہیں ماون میڈیسن میں آرسینک آلگم ہے سیپا ہے لائکوپوڈیوم ہے نیکسومیکا ہے یہ ساری میڈیسن جو ہیں یہ اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے ماون میڈیسن میں یہ تھی آج کی ہماری میڈیسن انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیو میڈیسن میں تب تک کے لیے